الحمدللہ الحمدللہ اللذی احلا منزلت المؤمنین بکریم خطاب ورفع درجت العالمین بمعانی کتاب وخص المستنبتین منہم بمزید الاسابت و سواب و سلاک و لن نبی و اصحاب و السلام و علا اپی حنیفت و احباب اما آباد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف الیبی یا آبت اینی رئیت واحد عشر اینی راہ خوکبا و شمس و القمر و شمس و القمر رائیتهم لی ساجدین صدق اللہ لذین ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم حمد بے حد مر خدا پاکرا آنکہ ایمہ تاد مشت خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے عدبیس بندہ پروردیگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ ہرولی اللہ وحدہو لا شریک لہودی حمد اور صنات و با حضورِ اکرم نورِ مجسم شاہِ مدینہ سرورِ قلبوسینہ احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحییت و السنا کریم آقا دے حضور حدیعِ عقیدت و محبت پہ شکرن تبا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہ سمیانو جنا جنا نے اے بزم سجائیے جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک انہ سارے بھائیانو برکت دےوے بھائی اور انہنو اللہ سنا جزائے خیر عطا فرمائے عزیدانِ محترم وگرامی قدر حباب میں قرآنِ مجید دی ایک آیہ مبارکہ تو اٹھے سامنے پڑھئیے امید کرنا کہ تُسی اسنوں غورنر سنوگے اور غورنر سمجھ کے عمل دی کوشش فرماؤگے اور اسنوں سمجھن دی بھی کوشش فرماؤگے سورہ یوسف دی ایک آیہ مبارکہ میں پڑھی محترم سامنے اللہ نے قرآنِ مجید دی اندر پر اشاد فرمایا اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِعَبِيهِ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِعَبِيهِ لیکن تھوڑا بہت کوئی جتنی کوئی سمجھ بوجھ اللہ باق عطا فرمائیے میں ایک سنگیر اپنے دی گفتگو سن رہا تھا ایک لگاتے بیٹھ کے وہ ساری تقریر بچ حضرتِ یوسف علیہ الصلاة والسلام دا نام ٹھیک نہیں سی لے رہے یوسف کہندے سن یوسف تو میں بڑا حیران ہویا کہ اِذْ بَنْتِ دے اتنی فیص بردے ہیں اِذْ دے اتنی فیص اِذْ انہوں تقریر باز کے صدیہ سے انہوں تے اللہ دے نبی دا نام بھی ٹھیک لینا نہیں پیاؤں گا عزیزہ نے وقار اصل بے اندر جڑا خطابت ہے نا اے غورش ہے اے علم غورش ہے اے دا تعلق علم نہڑ ہے ضرور لیکن اے کوئی ہاتھ کی اچھے اکثر جڑے عالم ہوندے نو وہ اچھے خطیب نہیں ہوندے تو میں اس اعتبار ناڑ آپ دے خدمت جھرز کر رہا ہوں کہ جدو بھی گفتگو سنو تو علماء دین دی جڑے اچھے علماء ہوں اچھا آواز کر دے انہوں نے سنیا کرو حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام یارہ بھائی سانوں نے بارہ پتر سن حضرت یعقوب علیہ الصلاة والسلام پتر ایک ہی باپ دے سان بیٹے ایک باپ دے سان لیکن انہیں جو حضرت یوسف دی شان وقت ہی آئی یعنی اے نبیان دے گھر بھی ایسا ہوندہ آئے اصول قدرت دا کہ سارے پتر ایک کو جے نہیں ہوندے فرق ہوندے اس فرق نو سان ہونوی ملوزے خاطر سان بھی رکھنا ہے چاہی جائے بڑا ایک تو انہوں سبق دے رہے ہیں اسے روی یاد کرو اگر ساڑے گھر بارہ پتر نے چار پتر نے تین پتر نے انہیں ایک مان جاتے ہیں داکٹر یا انجینئر تے انہوں پیش لیاو تے ڈنڈا لائے کے نئی کھلونا چاہیدہ باس ہی سوٹیاں آڑوی تو ہن انجینئر تے ڈاکٹر ہی بنائے ہو سکتا ہے خالق نے دوجیاں کوئی اور خوبی دیتی ہوئے انہوں نے چکو خوبی نہ ہوئے جڑی ربنے پیڑن دیتی آئی تو انہوں زبردستی تے نئی نہ بنینا چاہیدہ کلہ ایک کوئی ہوتا ہے ایک کوٹس تے ڈالی اوپ ہون دیئے دوجہ کوٹس تے ڈالی اوپ ہون دیئے تو انہوں سے مستری نہ کیے ہکے کلے چھوکے دو آدھا فرنیچر بنا دے جو بندہ ہے کچھ سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے با اوک جی مستری نہ بن دا ہے اس کال تو لڑے بھائی تو ہی آرچنگا بن دا ہے ساڑا ایک کو کلہ ہے تو وہ دے وے چیسی آپ پرسو تے ڈالی پاٹ کے دے گیا تو تو آکھے سونا بیٹ بند زی اوانو دے لڑا بھی موٹا ہے انہوں بھی بنا تو وہ سونا کو سو دے رو نہیں ہے بھجی موٹا ہے پر انہوں دا بندہ رہی ہے کھے تو آڈیچی ہوگیا ہے پر اے سیان کرو اگیا کی ہے سارے ہاں بچیاں ڈنڈال ہے کہ تے بندے دا دل کردائے آج کل بچیاں دا بچے ہوں دے تو مڑا سیاں بین فلانے دا بچیاں پاڑ کے او لگ گیا ہے اسی ڈنڈا بھاڑ رہی ہے ازیان ہے او لڑ با میں کوٹو بھانٹ کرونا اے ساٹھے بھی اتھے ہی جان جتے ہوگئے ماں باپنوں کی چاہید ہے بے ساٹھا بچہ آجیز بڑے لیکن کچھ بچیاں بھی بیکھ لیا کرو بہو کوئے ایک ہی میرے بہتے وانی ہوگئے اسی آن دے رہی ہے میٹ بڑھ میں کوئی سمجھ ہوتی پاڑی ہے کہ کوئی وہی دیل سارے ہاتھ ہی کرتا ہے بہت ساٹھا پتر جڑا ہے وہ آلہ ہو دیتے اے سی لاکھ جاتے دیکھیں جی اے سی لوالہ پر پیڑھائیں بیکھو مٹیریل کی اللہ قرآن اچھوزمد نساؤکم حرس اللہ توڑیاں بیویاں توڑیاں کھیتاں عورت توڑی کھیتی یہ دو مسئلے سمجھے چھو ایک تھے بہت کھیتیاں میں جو بیج بویا جائے اگدہ ہوئی ہے جہاں اوراں تل چار دیاں وہ پونٹ ہو دینا لڑنا وہ تک کھیتی ہے مسئلے دی سمجھ لاؤنا بہت چار دیاں بی بی آلو بھئی ہیں نا یہ بی بی دا کسور نہیں ہوتا کھیتے کھیتے جو بھو وہ ہوگ پونٹ ہے یہ بی بی ایک باری کان تو پھدنے چار باری آپ نے کان نوے پھا دا سمجھ آگئی ہے گل کچھ گلان رمزے سمجھ آگئی ہے عورتان کوئی کسور نہیں ہوتا دی پتر اواللدی یسمرو کم فی الارحام اکیف یہ شاہ یہ میرا رب بناتا ہے یہ دی مردی ہے وہ دی منشاہ ہے وہ جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے یہ بندے دے بی بی دی کوئی ہے یہ جڑی ہے یہ بڑی منغوس ہے ان دی الڈین کچھ بی بی اس گل تو پریشان ہو جانی ان میری دیاں بچیاں انہا الڈبچیاں ہونتے کہ ساٹھے کارا لیا ان ساٹھی قدر نکیت نکیتا ظالمانہ معاشرہ ہوگی تو یہ فرق ہوندہ ہے گھرام اچھ بچیاں دی صلاحیتا اور انہاں بھی ذنی استعداد دے اندر فرق ہوندہ ہے مراتب ہوندے ماں باپنوں انہاں ملو دے خاطر رکھنا چاہیے اگر ایک عالم بان گیا تو ضروری نہیں سارے عالم بنن ایک انجنئر بان گیا تو ضروری نہیں سارے انجنئر بنن ایک بچو چور بان گیا تھے ایک انہوں منت بن دے دوجہ بھی امیدی ہو خوش لیا ان شاء اللہ دوجہیں دینا انہوں وکھرے ٹائپ دے تو ٹائپ سو وکھرے وکھرے ہوندے انہوں نے سمجھنا چاہیے انہوں تے بچیاں وہ پریشر رائز نہیں کرنا چاہیے تھا پیشلے دن ایک بڑا واقعہ سوشل میڈیا تھے میں بھی ایک بچے نے خات لے کے خود خوشی کر لی کہ وہ ماں دے دیتی میار نمبر نہ لے سکے اس بچے خوشی در لے اور خات لے کے امان تو کتنی عجیب بات یہ ایسی بچے انہوں انہوں پریشر رائز کرنا بچے تیرے اتنے نمبر نہ آئے تیری بھی ایسی تیرے اوستاد دن میرے بلی و میرے دوست دوست دیکھو میں تون اپنی گال دس نجی سلی میں آپ سب سکول بردار مہین ریاضی نہیں ہوں میں بڑا ٹیل بھی لائے تو مہین نہیں آئی اے میں مس آباز ہی امدام ہے لیکن باقی مزہ مین جڑی ہے انشاءاللہ ہمیشہ پوزیشن تیریا اچھی پوزیشن تیریا لیکن جدو میں دین دی طرف آیا تو میرے نیریا میں نمائی آز اس طریق نڑ پڑھ رہی خودی نیت علی میں میرے اندر صلاحیت یا میں گل بنا کے کر لین دا تھے میرے جو صلاحیت جد میں موقع ملیا ہے اس صلاحیت عزار دار وہ دی جو میں افکار کر دی اچھی کی تی جو جو مین ہوتا لے کیا دی تی ریاضی بڑھ ریاضی مر جانا آیا میں مر جانا کوئی سمجھ آئیے کوئی ہر بندے دی در علاق علاق صلاحیت تھا انہی سارے میں چکو جنگ نہیں سارہ دل کر دا سارے چاچے چھوڑ جڑے او جی کھو بچے انہی حصلا حضائی کری لیے کسے تھا دی آیا نا اپنی آ پیچ آیا تو اپنی کارکردگی بکھا جائے کوئی سمجھ آئیے کوئی اس واس نے ایک تو سامنے گال آگئی ہے اس وجہ تو اپنے بچے جگڑا نہ کر آیا آئی سخت آئی 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 نکے 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 تسی یقین کرنا میں ایک دن بیٹھا سائی تھے مدرس سرے سامنے ایک بچہ چھوٹا جا گزریا میں گلایا میں اتھ بیٹھا ساتھ ایک بار ایک کتاب آس اتھ بیٹھا تھوڑی دیر پھر ایک لگیا کتاب آس میں گلایا چھوٹا جیسی میک پتر کھدے چل لے وہ سکھ پڑھن چل لے میک اکی کھدے گیا سکھ آکھ پڑھن کی آس میں کہ من زمین نہیں آئی سکھ آکھ سکھ لے کی آس آیا تھوڑی روٹی کھاتی تو انہ من گھر دی امی آکھ انج اٹیویشن پڑھ میں کہ وہ دعا کی کرنی وہ سا کہ سوڑا کی سوڑی ہو سا کہ شام تو پچھے سو جانا ہے تو سویرے اٹھ مر بس تالے لے میں کہ کھیلدہ کی سوڑی کو نہیں کھلدہ سکول ٹائم ادود بچہ رو میں بڑا حیران ہویا کہ ساڑھے ماں باپ بچے ہوں تقریبا بچے تبستے دا وزن برابر ہو باڑی 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 بندیان ہو نا دورہ پہ گیا اس بچے ان بڑھان دا اینج جتے بچے اندے لگے جی پڑھ نا جی پڑھ نا جی پڑھ نا اینج نا پڑھ دے ایک گال میرے دل خال جن اللہ پڑھ نا بنائے انہ پڑھ نا جن خال پڑھ نا نہیں بنائے پٹھ جو کا بنائے تسی سارا تیل بیل آل تو اس پٹھ دی جانے تسی فطرت نہ لڑ دیو فطرت نہ جنگ نہ کرو پڑھ اے ویکھو بچہ شے کی فر دے مطابق فیصلہ کرو کہ انہوں آگ ایز رات تور نا چاہیے شاہ صاحب استاد نے سکول بھی بنائی انہ چیز دی انہ میرے تو زیادہ تجربہ ہوئے بچے بارے جنہ ماں باپ در روی انہ ساٹھے پیڑ نمبر آتی آتی آئی کیو لیول شو دی دا وہاں تو پوچھے میں دو تو کنہ مروایا آتی مر جنہ اسے جو آتی ریاست میں گئی لب اسے جو جنہ ہویا آج آسی آسی آسلہ کرو حضرت یوسف السلام نے بارہ پتر آئے سارے ایک کو جنہ ہے حضرت یا کوب بارہ بیٹے سن حضرت یا کوب دی سارے کو جنہ ہے حضرت یوسف علیہ سلام سارے آئے پریشان سارے آئے جو میں حضرت سیدہ زہرہ پاک بینہ سارے آئے لیکن نشان سارے آئے مولا علی پاک برامہ سارے آئے لیکن نشان سارے آئے مولا فرق اندہ مرتبے اندہ نے اللہ دی عطا اندی حضرت یوسف سارے آئے تو چھوٹی آئے شان سارے آئے کیونکہ اللہ نے مقام نبوت بھی ادا فرمایا کہ ایک اور خوبی بھی دیتی ہے سونے بڑے آئے دو بھائی بھی سونے آئے حضرت یوسف سارے آئے زیادہ سونے آئے بلکہ اندہ حسن تے مثال کائنات اندہ حسن اللہ حضرت یوسف علیہ السلام تو آپ اپنے والد کرامیر فرما دیں بابا میں خواب تک کیا خواب بھی اہمیں نہیں ہوندے اندہ اوند کی وجہ ہوئی سین مدیان ادا پتا لگ جائے جیل عالم ہوندے کمدیان اسم نہیں لگ دی بسان کی یا دس یا سین سین فس امام جافر سادق علمہ ابن سیریل حضرت عقب بکر صدیق بہت بڑے حضور دی امت تابیر رویاد عالم گذرے کتب دے اندر تابیر رویاد علم بہت بڑے عالم ویسے انبیائی اللہ نے خصوصی طورت علم حضرت یوسف علیہ وطا فرمائے یعلم من تعویر الاحادیث انہیں اللہ نے خوابہ دی تعبیر تعلم دی ایسا خواب دے کوڈ ڈی کوڈ کر لیا یہ مطلب تو آپ فرمائے بابا میں خواب تک کیا ہے دین با ایک بڑا حصہ خواب مات مشتمل خواب ایمیں نہیں اندر ایم بڑی کھنیتش ہے اندر اللہ کرم فرمائے لیکن سارے آن سمجھ نہیں بس ہی خواب آئی عدید عدید عدی عدی عیوز علی صلات و السلام آپ فرمائے دی عبادی نی رئی تو عہد عشر کہوں کبھوں و شمس وال کمر رائی تو ہم لی سار جدی موسیقی بابا جی میرے ابا حضور انی رائی تو اخد آشرا چوک بان میں یارا ستارے و شمس وال کمر چانت سورج لی ساجدی رائی تو ہم لی ساجدی آپ فرمائے یارا ستارے میں نو سجدہ کر دی موسیقی یارا ستارے نے حضرت یاکوب اگوب بتا کی فرمائے اے بھیکال بڑی پیار انہوں سمجھ نام یار من دی کام بس بھیکال نہیں بڑا بریک نکتہ ہے اللہ قرآن جس ہے اللہ نبی حضرت یاکوب فرمائے نے یا کنی لا تقصص رؤیاء کا الا اخوات کا بھیکید لکھ قید شہی تانا لل لل جانے عدم مبی عدید ندی وغیرہ بھرمائے بابا میں خواب یارا ستارے ویکھے نے جڑے میں سجدہ کر لے اللہ نبی حضرت یاکوب بھرمائے بیٹا خواب اپنے بھرا ورن نا دس سجدہ مطلب کچھ گل آپنے بھرا ورن دس نی چاہی دی گل دی بھرن لو بھرن لو بھرن لو کچھ گل بھرا ورن آج 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 بڑی عادت اندی ساڑے کو رفعی او نہ دا محیر اکبر آج ایسی اوکا دنیا لاکھ دا بار پر مندیان بتا لگے بھر لاکھ رفعی آج سمجھ سمجھ کوئی ہونا یہ چاہی دا بجے بچ لاکھ بھی ہوئے تو بندیان نہیں بتا ہوئے بد آج 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 بڑی کمال دی گال کر دی آج 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 یہ تو منظور حسین شاہ سا او ایک گل سونے سے اندھے اے واندھے میں ایک مائی جڑی ہے اوندھے کوڑ گوڑ سی پرانا ایک بندہ لین گیا او سا کیا مائی سونے آئے تیرے کوڑ گوڑ او سا کیا ہے او سا کیا مرد بکھا او سا کیا پتراجے میں بکھین دی اوندھے پرانا کہیں اوندھے نہ آئی میں وکھایا کدی نہیں جے لینے ہی تکال کا جڑے وکھین دی اوندھے پرانا پترہ کدی نہیں آتی ڈیلی تے بندے بشیرک پر وکی ہو جو ویندیاں ویندیاں کھا جانے کوئی سمجھ جائیے آتی ڈیلی تے ویندیاں ویندیاں کھا جانے وہ کرمانیاں مائیاں وکھایا کدی نہیں کرمانیاں مائیاں وکھایا ساڑے پڑ سار گل تھی سنشوب آدی کرن کی بڑی عادت بڑی بھیڑی عادت آج جیرے بندے کو مبیل ہوئے نا درا فالکی امپی جا وہ جت سے بیٹھ آوے ان جٹھے پیچھو کال آ جانتی تے جے کال ان نان آوے تو آپ کٹ کے کرن لگ پھوندہ بندے آن پتا تھا لگے بہ میرے ایس بندے کو مبیل بڑا کام وہ جن لے دو بوت تھی 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 کہ چوکے سے لیلن دے سو سڑے آندہ ہے ناوی کھائنا کوئی سمجھ جائیے وہ جن لے بوت تھی 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 کہ چوکے لیلن دے سو سڑے آندہ ہے بھئی آرے اندری چنگا باہر کا ڈھنڈی تھی کوئی نہیں لوڑ یہ ہونکی بھیدائی بھئی تین کیسے سیاڑے نہیں تھا سیابا جو کو جووے ان بڑا زیر نہیں کری دا تا وارس شاہ وارس شاہ کوئی نکہ بنداتے نہیں تھا سید بڑا چوٹی دا سید گدرے اپنے دور دا بادشاہ گدرے سخن دا وارس اب ربان وارس شاہ لکائیے خلق گڑوں بھاویں اپنا ہی گڑ کھائیے گڑ بھاویں گردہ ہوئے مدیاں تو لکائی دے سان آدت بھئی اندھی یہ اشتیار لیندی اشتیار نہ لائے اللہ تین گڑ دیتے ہیں ان بے کے کھا سمجھائیے ہاں جی عزیزہ نے من اللہ کریم پر جدہ خیر دے وے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاکوب نے فرمایا کہ پتر خواب برامن نہ دسی ان شیطان لینسان یو دب مبین کہ شیطان اندھے دلیں جو وسوسہ ڈال کے تیرے نال حسد نہ کرن تیرے مخالف نہ ہو جان انہاں نہ دسی حضرت یوسف تے فرما بردار آئے انہاں کوئی نہ دسیا لیکن دیڑا آپ پیار کر دیا اینہ دونیاں دو بکھرا او سو براما دے دل لے چاہا رکابت پیدا کیتی جہا ست پیدا کیتا بھئی اندھے ناربا جی بڑا پیار کر دینے جی اے ناو بے اندھے اسے دا بھی پیار ساندھی نا آئے جنہوں پیار بڑا کر دینے اگر اے سیڑھ تے ہو جائے نا کو جو بچھ تھوڑا جیا فرق ماندہ بیا کہ باقی دس جڑے نیونا دی امی اور ساندھے حضرت ابنیاں میندھے حضرت یوسف دی امی اور ساندھے تھوڑا جا بیت مڑیت تھے آئی تھے تھوڑی دی اے بے گئی بھئی پیار زیادہ ہوتے تو اُس لے حضرت یاکوب علیہ السلام بھی نعوذ باللہ بے انصاف ہی نہ کر دے فرقیا دوجہ پتر وڈے ہو گیا اے جے چھوٹے اے تینا دی والدہ دا بھی سال ہو گیا تو شف کا دیس تو کر دیا بھئی ننما دی کمی محسوس نہ ہوئے اُن نا اُس نو سمجھو اور رنگیں چلیا بھئی اے جنہ آئی دے وکھرا پیارے اے باڑا پیارے تی اے جنہ آئے تو مُن ساڈنہ نوڑے ایک اے وجہ آئی پیار تھی کیوں نہ دی والدہ کوئی نہیں تھی دوجی وجہ آئی یہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے اُسن بڑا دی تا میرے نبی پاک سرکار ورمان دین اللہ نے اتتا اُسن وانڈ کے ساری کائنات نو دیتا ہے اتتا کلیاں حضرت یوسف نو دیتا ہے جی سمجھائیے کی کوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو نصف حسن دیتا گیا اور میرے آقا فرما دینا انا ام لہو باخی یوسف اصبا میرا حسن حسن ملی ہے اور حضرت یوسف دا حسن حسن سبی ہے اے حسن دیاں دو کس مانے ایک حسن حسن ملی ہوندے نمکین حسن اور ایک حسن حسن سبی ہوندے حضرت اللہ مولانا مفتی آمدی آرخان نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرہت المناجی دے اندر اس دی تفسیر کر دیوں ہم فرما دینا کہ اگر سفید رنگ تے سرخی غالب ہوئے اے حسن حسن سبی ہوندے اور اگر سرخ تے سفید رنگ ہوئے لیکن سرخی دا تناسب کم ہوئے تے سفیدی سرخی دے غالب ہوئے تے اے حسن ملی ہوندے اور حضور اللہ نے ایس حسن نرنوا دیا حضرت یوسف دا حسن بھی باک کمالے تے میرے پاک نبی دا حسن بھی باک کمالے لیکن تھوڑا جہا تھوڑا جہا فرق ضرور ہے حضرت یوسف ایٹے سونے آئے ایک بار یوں نہ دی حکومت دے دوران کنک مکو حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانہ اکدہ سے چھت کنک مک گئی تے اگلی کنک چجے ترائے مہینے ران دے آئے مخلوق ساری حضرت یوسف دے دروازے تے آگئے اے اللہ دے پاک نبی سونے آن کنک مک گئی بچے بکھے نے جہاں بادشاہ بھی آئے جہاں مخلوق آئی نا دروازے تے اکمران اکمران آئے انہوں نے مخلوق جاندی بھی آئی تھی حقالے سنتے بھی آئے انہوں نے سنتے بادشاہ دیا چھتے دن میں کبر ہے چیجا سوکھ لینا ہے کیوں ہے بہیر اکمران وہاں دن کبر ہے سوکھ لینا ہے تو وہ تھے لبی آئے چون علاہ دسی ہاں سوڑا علاہ دسی ہاں ساڑے بادشاہ اوراں انہوں نے فرمایا بھئی کبر ہے سکون ہے اللہ انہوں نے بولی ساچ کرے جدو کبر ہے جائیے تے سکون ملے انہوں نے کبر ہے سکون ہے پر سارے ہاں نہیں جیڑا مر جائے ضروری نہیں وہاں دی کبر ہے سکون ہی ہوئے نہ جیڑا حضور دا غلام ہویا کبر چھو دی وہی سکون ہونا ہے سارے ہاں دی کبر ہے سکون نہیں ہونا اوہ کہ میں باپیاں کہہ چاہتے ہو اگر نیک نامی آلِ زہرہ کی کر لو غلامی اگر جانتے ہو نا کہ ساڑا اگلا جہانوی سکون ہے جو ہو جائے ان کے صدقے سے زاہد نیازی پر سکون غم کے مارے ہوئے ہیں زاہد نیازی صاحب بہت اچھے شایر گزرین اللہ ترامیزہ نے انہاں دا آخری شہر جنگی دا بستر مرگ تے انہاں اچھے شہر بولیا سیا چاہتے ہو اگر نیک نامی آلِ زہرہ کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پر سکون غم کے مارے ہوئے ہیں عزیزہ ندیم اکار دوستو اور ستھیو سنگی اور بیلیو حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ لوگ آئے حضرت یوسف نے اتارت کی تھی اللہ سونے آپ بندے میرے بوئے تیائنے ان کی کنا میرے اللہ نے فرمایا میرے سونے یوسف میں تنوں حسن نہ عطا فرمایا ہویا ایک واری گارتے دروانے میں کھلو کے اپنے چیرے تو پرتا ہٹا جنہیں ایک واری تک لیا تین مہینے بوکھ نہیں لگے گی اللہ فرمایا سونے ہاں ایک واری آؤتے کوریڈور بنے آؤں گارتے اتلے شاید سے دے اللہ فرمایا بالکونی بھی سا دینوں ردوے سونے ہاں اتاں کھلو کے ایک واری چیرے تو پرتا ہٹا جنہیں ایک واری بوکھ یا ترائے میں انہیں انہیں بوکھ ہی تھی لگنی اسے ان گھڑک آ جانے کیا علاج ہے آجا ان ایہ گل ہسے اٹھا بنایا باندایا سونے ہاں بھے خیاں بھوکھ لاندی ایہ گل ایک چلو جات تا جات تی لاندی ہوسی ہو جی ایک واری تھی آسرا ہو جانتا ہے یہ گل بلکل گل تھی کہ ایک واری باندھی ہوں بھوکھ جیت لگی ہوگا وہ لے جانتا ہے چلو انہیں انہیں جو کہا اسی بھائی آہ پونچ مٹ دا مٹ گھنٹہ دو گھنٹے لگے تھے منو اللہ دے نبی آئے عزیدہ ندی بکار حضرت یوسف علیہ السلام اللہ فرمایا سونے آ ایک ورک دار کرا چلنا تیرے سونے مکڑے دادی دار کیتا انہوں پوکھ نہیں لگے گی دب کیا کھو نظر سبحان اللہ عزیدہ ندی بکار دینا حضرت یوسف علیہ السلام انہوں بکھے آئے ان انترائے میں انہیں نہیں لیں ایک یوسف علیہ السلام دا اسہ نہیں تو میرے نبی دا اسہ ایک مولوی غلام رسول کجرے ہیں وہ اس بڑا ڈیرہ بھنا کیا کمال نکل کر گیا کہ نے تن مہین رجیب خلقت تیرے بکیو سبحان اللہ جنہ مدنی ماہی تکے آر دے اور رج کے دو ہی جانتی فرق ہے کہ نا سجنا اے فرق ہے جنہ حضرت یوسف دا حسن تکی آئے حضرت یوسف علیہ السلام نو بکھی آ تین مہینے پوکھ نہیں لگی میرے حضور نو تکن والیانو دو جہان نو جبوکھ نہیں رہی اجے سننا حضرت یوسف علیہ السلام نو اور تا تکیا ماہی دلائخہ تکیا نا ہے اے حضرت یوسف دا حسن ماہی دلائخہ تکیا تے انہا مڑو ببتو نا نو بھی عشق ہو گیا پیار ہو گیا تے ویا پیار ہے انجو ویا چنگی تھا اللہ دے نبی نا عشق ہو گیا تے عشق عشق عبادت ہو جانتا ہے جدو نا نو حضرت زلائخہ پاک روئے عشق ہویا تا بیبیاں جنن سمجھ لائی انہا کیا بھئی کی کی تے تو آپ پہ خرید کے لئے اندہتے آپ پہ عشق کر رہی او دے نالی ماہی صاحبہ فرمایا بھا تو سن آجے پٹھا نہیں جب تاک اللہ ہوتے آجے دیا کرنا کر دیا وہ تو سن کوئی نہیں کرنا انہا کیا بی بی زلائخہ کی دیو سونے نے مڑے کوری بھی خوا انہ بلا لیا گار بلا کے نا حضرت زلائخہ نے تے آٹھے چھیک کے چھے پھالے دیتا فروٹ لیمن بغیرہ لیمن آندا ہے پہ سرین نے لکھیا نیبو یا کوئی اور پھالا دو جے آٹھے چھوڑی دیتی انہا فرمایا بھا تکڑا یوسفلویں تے تو سن کٹ جاؤ صحیح تے تو سنی سچی آو تے جدو بندے کٹنا ہوئے نا تلیتے راک کے وہ دو تے آنے توں آٹھے جائے تو مڑ کام خراب انہا چھوڑی تے چل دیا رہنا ہے وہ پھال تو اگر کراس ہو کے ہاتھ ملاک جائنا اور نہ انہاں اینج راکھ لیا اتے راکھ لیا چھوڑی انہاں کٹنا تھا ہے جیسے لے ایک بار یو آئے وہ دو مئیسہ بازرت یوسفلوٹ کی تیپسوڑے ایک بار یہ ہے اس کمرے جو نرمدی دار دیو عدیدہ نیوکار حضرت یوسفلوٹ کمرے جائے جدو حضرت یوسف آئے اور تامی ندر اوپیے چیرے دے گئیے ایسے تو دیان دننا عورت دی ندر اٹھنی نہیں چاہیے عورت دی ندر نہیں اٹھنی چاہیے اٹھے دے خرابیے ندر اٹھئے چیرے دے گئیے جدو حضرت یوسفلوٹ کمرے چیرے دے گئیے اللہ دا قرآن دے وقت دانائی دیا ہنہا وکل ناہا شاہ لیلہ ایمانا پشرا بول کے کے مینے گلے گا تو دیا کیا سی حضرت یوسف بشر نے اے بشر نہیں ہے تے کوئی اللہ دا پرشتہ اے ماہ دا بشرا اے بشر اے بشر عزید علیہ علیہ وقار انہاں تھے اے بشر نہیں وہ تو ہاتھ کٹتا گیا ہاتھ کٹ کے سکون جڑیاں چگرن لگ دیا اے چینا تو کٹ دیا تیئے ہاتھ کٹی گیا فال کٹی گیا فال کٹی گیا زکون جڑیاں چگرن لگ دیا لیکن نظر کو تو ہٹی انہیں سونے آئے حضرت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ بھی دیا وقت تو آنائی دیا انہاں بی بیاں ہاتھ کٹ لیتے لیکن نظر چہر ہٹی تکلیف ہوئی دردہ احساس نہیں ہویا تکلیف دا احساس نہیں ہویا ہاں متوجہ ہو جناب نہ دردہ احساس ہوئے نہ تکلیف دا ہوئے تانٹی آشکا سنے سوڑیاں مدینے والیاں جدو موتی کھڑیاں وے ایک وردی دار کرایا جے جان دیڑ دی تکلیف ہوئی ہوئے گی عدر ناشک لجبالے نبی میرے تردہ دی دوا دی دوا دی لجبالے نبی میرے تردہ دی دوا دی نبی میرے جب وقت جب وقت جی میرا سونا جب وقت نظارہ ہوئے دی دار کرا دی نبی میرے دو دی گاہ 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 ہر دو فیہلے پنج تر جب وقت توجہ میرے الحل چاہی دیئے جب وقت توجہ میرے الحل چاہی دیئے جب وقت دے نزایاں دے دیداری کرا دینا لچ پالے عدیدہ نے نیوکار حضرت یوسف علیہ السلام دہو سنوے عورتہ ہاتھ کٹے نے اللہ اللہ گال سمجھو گال سمجھو عورتہ کون نے عورتہ بکھنڑیاں کون نے عورتہ ہی نے نا بی بیاں تاکیہ فرق سمجھے ناظر فرق سمجھے ناظر ایک تکنڑیاں عورتہ نے دوجہ این حضرت یوسف علیہ السلام دہو سنوے بیک کے ہاتھ کٹنڑیاں عورتہ نے ترہ چیزاں زیرو کٹنڑیاں ہاتھ عورتہ نے ہین میں سردیاں تے کٹیا ہاتھ میں تے بیک کے کٹیاں نے میرے نبی دہ اوسن کی میں سمجھاں علم دین تکیاں بھی نہیں تے حیوی مرد تکیاں بھی نہیں تے حیوی تے ہاتھ نہیں کٹائی گردن کٹائی یہ یار دینا تھے میرے عالی حضرت عدیم البرکت مجدد دین و ملت امام اعلی سنت امام عمضہ برما دنے اس نے یوں سفے کٹی میں سرمین دو شتے جنا سر کٹا تے تیرے نام پہ مردان ایرم سوڑیاں حضرت یوں سمگا ہوسنوے کے بسردیاں اور دو شتے کٹینے سوڑے دا ہوسنوے کے عرب دے مرد اپنیاں کردنا کٹا گے اس نے یوں سفے کٹی میں سرکھنے کے بھرما دہتا تے تیرے نام پہ مردان ایرم سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب بھی تے عورتہ نہیں عرب دے مردنے تے بیکھی ابھی نہیں نہ آتے سر کٹ آ رہے سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب عدیدہ نے دیوکار تے جدو ایک قرآن دی آئیت امہ آئیشہ صدیقہ نے سنی عدیدہ نے دیوکار دیا فرمادیہ نے اگر بھی سر دی آیا اور دا مطینِ وڑی سرکار کا حسب تک لے دیا آپ نے کلے جے کٹ کے پار رکھ دے دیا اے میرے محبوب نبی تا حسنِ باقمات حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف نے سونے آئے سونے آئے حضرت یوسف اے جیڑا ہے اس دی نفی کرنا ممکن نہیں جیڑا نفی کرے بے ایمان ہے سونے آئے رات نو انیری گلی وجہ چلنا چیرانا انہ نور ہوتا گلی روشنوں دی آئی حضرت یوسف دا حسن ہے حضرت یوسف علیہ السلام جا چہران مبارک گٹا چمک دارا بھئی رات انہوں ہنیری گلی اجتران آتے ہنیری گلی روشن ہو جاندی انہوں دے چہرے دے نور ناڑ ایس گل جاکو سبحان اللہ تے جدو میرے نبی دا حسن وے کھڑا ہوئے نا ایس تھا آتے او اے نہیں بہا دور چلن دے گلی روشن ہو جاندی حضور بیٹھے سن کول صاحبی بیٹھے تھا اجازت لیے دور چلیے حضور فرمایا بھائی جاؤ بیٹھے رہے اور بیٹھے رہے حضور فرمایا چھڑی ہے ہی کون سنیا ہے وے سرکار نے او چھڑی دے زرے ہوتے ہیں جات چل آیا فرمایا لائے لائے او بار گلی چلے گئے حضور فرمایا چھڑی ہے ہی کون گلی روشن ہوتی ہے ہی میرے پاک نبی سرکار جیڑی سوٹی نہ ہاتھ لا چھڑیا او گلی روشن کر دی گئی ہے گلی سمجھ لینا درا اجے سمجھ لینا اجے سمجھ لینا مردون سمجھونا ہے یوں سمدہ حضور کی تھے میرے سونے نبی دہ حضور کی تھے گلی سمجھ لینا او دو میں بھراب صاحبی ٹھو دے گے اگو ایک دا گھا رہی دیا دو جی دا ہی دیا انہ کیا انہ سوٹی مہل ہے ماں کے تو او صاحبی بڑی رمضہ لے انہ کیا سوٹی ٹھو پریشان نہ ہوئی تو کوئی اور بھاگا انہ بھدی انہیں گے جت کو بڑھتی پہ یا تو بھی اگلے پاس سلالا ہای 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 انہم یہی دلائی تو اوہی دے گئی تو انہم دی گلی بھی بڑھتی گئی انہم دی گلی یہ جوی روشنی ہوتی حدید انہم دی بکار اے میرے معبود نبی سرکار تھا اس نے گل سمجھے چاہیے کہ نہیں آئی اوہ حضرت یوسف سے آپ سونے آئے نا تیر راج کے سونے آئے میں صدقے جاوا سونے آئے شاء اللہ تیرا دیدار نصیب ہوگی ایتھے نامی ہویا تیر آشربتے ہوئی جانے کیونکہ سارے ہاں نبی ہیں حضور کے جنڈیٹ رونا خودو تک اٹھے دیدار رونا ذرا کہل کے سمجھ لے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دیدار کرائے سونے جو آئے تیر راج کے سونے اللہ لے نبی آئے سنا میں اپنے نام محبوب نبی سرکار دیگال پہ کرنا بچی حضور نو وضو بھی کرائے لڑکی حضور نو وضو بھی کرائے تے حضور پیار ویچ سانے پیار دا محول سے حضور نے مو مبارک اچھکن لی حضور نے کلی پانی دن ان حضور نے گھوم آیا تے پھر کلی کر کے زمین تے پانی سرکی جائے وہ بچی حضور دے کھوڑ چھوٹی جی کھلوتی سی حضور نے کلی آڑا پانی اس بچی دے مو دے ڈال دی اے سمجھو دی پہ یہ سگیو اے پھر میرے نبی دا پیار ہے ادھی دن نیوکار اوہ بچی جو آن ہو گئی اوہ دی شاتی ہو گئی شاتی ہو گئی بچی ہو گئی مائی بڑڑی ہو گئی لیکن بچی اوہ دہ اور دی اوہ بی پی کھڑو پوچھ دی آئے اممہ تیرا سارا وجود پھوڑا ہو گئے پر تیرے چیرے دے جبی بڑا حسن دی وجہ کیے تیمائی بول گیاں دی آئی بیٹا اے اس چیرے انہیں حضور ججو تھا پانی لگ گئے اللہ چیرہ حسن وڑا بڑا جھڑے آئے ماں سونیا میں تیرے حسن منڈڈ تو سڑ کے جاؤں حضور سرکار موجود تھا ساپا گڑکانی موجود تھا جس لئے تھاک پیوئیت سے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے دوسروں نے نبی دے حسن دا عدیرہ نلیوکار این سرکار نے این میری سرکار نے بیکھیا بھئی صاحبہ کوئی پانی ختم ہو گیا حضور ورماندہ نے اٹی اے پہاڑ دے پرلے پاس سے ایک حبشی کیا جاندہ ہے مونورا لے گیا مولا علی سرکار گئے تھے آپ نے فرمایا جال بہی تینوں میرے آقا بھلا رہے اس آئے خریب میں کسی تا غلام آتے پانی ہونا دے مولا علی فرمایا کینا میں نہیں گلے آئے میں تین لے گے جانا ہے سائیان داچی بڑی تھنے داچی لے گے حضور دی کس میں لوز ہونے آئے حضور فرماندہ نے ان وقت ہو کہ اے مشک سانوں دے دے سرکار نے مشک اگے رکھی اگلا دانا مشک دا مو کھول دیتا یہ دو کھول کے تے اتھے حضور نے اینج پانچ انگلیاں رکھی رہے ہیں حضور دیا پنجاں انگلائی جو پانی جاری ہوگی سمجھو ہے کہ کوئی نام میرے آلہ دا گھرمانے انگلیاں ہیں فید پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ پانی نکلتا پہ ہے پانی نکلتا پہ حضور نے فرمایا پیلو پیننیا پی لیا جنہا مشک برنیاں ہیں انہا پھر لیا جانوانا پھلا لیا جیسے لے سارے سہر ہوگے جہدور نے مشک بند کر کے فرمایا علی اللہ تو پوچھ پانی گھٹی آتے نہیں عدید انہی بکار مولا علی بھرما نے آوہی پی لیا پانی گھٹی آتے نہیں انہی آگے جی پور آئے حضور فرما دیلی علی اللہ کو چلا جائے میرے بانی وہ بندہ جاندہ نہیں علی پاک فرما دیلی جاندہ کیوں نہیں عد کر دے سونیا ایک گل کر دی حضور فرما دنے کی گل کر دیا عد کر دے سونیا اللہ آگے دنوں حسن بڑا دیتا ہے تھوڑا دیا میں نمیتا ہو جائے میرے پاک نبی سرکار مشکراب ہیں کہ آپ نے چادر لئی تھی اینجی کار کے کھولی انہوں ساتھ نے توجہ اتحادی تصوف دی زبان انہوں توجہ اتحادی ساتھ اینجی کار دنے کی کھولی عد کر دنے بھرما انہوں نے آجائیں گڑی جائے انہوں نے بندے انہوں نے بندے سونیاں بڑن بھی کوشش کر دے ہیں شبیریا بندے سونیاں بڑن آجتے بڑے آسی پنجابی جانیاں وٹم کر دے ہیں شیخ ساتھ رمت اللہ علیہ فرما دے ہیں ضرورت مشاتہ نیست روی دل آرام را جی رب ہوں سونا بنایا ہوئے تو ہوں جبی سونا ہی اندھائے اللہ حسن دتا ہوئے تو ہوں جبی سونا ہی اندھائے تو بند بند لے آنکر کوئی نہیں جڑے کاملی شریعت اجادت دے پیشرا شریف دے دودھ دے اندر اگر کسی کوئی اپنی زبائش تا کام کام کر دے ہو تو بندے نو جانوارا دی ترہ درہنہ مینے چاہی دا اپنی سفائی سفرائی رکھنے چاہی دی نو پرابلم آنگی آپ اپنی چھنڈ بھوک کر لیا کرو کچھ بھوک دا اے میں پتہ جانوار بنیا رہے جو بھی کوئی لے گا لے گا لے گا اترہ اے بھی زبق کو نہ ساہی بڑھنے اور کئی بڑھنے اور ماں پی اترہ سنا ہوندہ ہے بچیاں وہ اور کسی بار ہوا آگئے اترہ بندے کو بھو آن دی کیوں بھی بندہ چھنگا نہیں بندے اپنے آپ ساپس جا رکھنا چاہیے نفیس ہونا چاہیے بندے حضور تبعہ نفیس میرے نبی پاک سرکار بڑے نفیس ہیں حضور تیار ادائی چو نفیس صرف جلک دیا اللہ دے نبی نفیس ہو اللہ اکبر مطبعہ ہو نبی پاک سرکار تیر نفیس اپنے مطلب رکھ دیا شریعت قانون اللہ زونے بنائے کہ لیسن تے پیاس کھا کے نسیتے نعبیہ کرو میرے نبی سرکار نو اس چیز تو تکلیف نہ ہو دیکھ اجیے حضور کینٹے نفیس اللہ اکبر حضور اجیے نفیس پسینہ آوے آتے خرقوان پھیلنیا چلو حضور اجیے حسن آلے حسن کہ اجیے تسی سونے بڑے ہو تھوڑا حسن میں نہیں کمبلی کھول کے بھر مند نے انتر آجا اب شی سکار رنگ را تھی میرے حضور نے سین نر لایا زبان حال نر بول گیا اندھے مار یا نو سین لائ میر بانی سون یا مار یا سین لائ میر بانی سون یا عبی رگ آل مار جائی ہی در گا تو ستی ناس یا لی بان آل محبوطہ یا ران سارے تیرے دی پار آل سین لائ میر بانی سون یا گر بلا کے خیر پا یا میر بانی سون آج کل بندے امیران دوستی کر دیا میرے نبی پاک سرکار امیران دوستی رکھ دیا تا غریبان بھی پیار کر دیا ہے کہ عدید ندی وقار میرے حضور غریبان پیار کر دیا تائیت حضور دعا فرما دے اللہ اہینی مسکینا اللہ سون آم میں حیات ظاہری جنمات غریبان کھوڑ فوت امیران غریبان کھوڑ وہا شرنی فی دمرت المساقی تے حشر اردی میرے چار چھ گریب میرے نبی پاک سرکار غریبان عدید ندی وقار تائیت یا ہم غریب کی آقا بے بے حدید روح ہم غریب کے آقا پیپے حد دروح ہم فقیروں کی سروت پیلا سلام مصطفی جانے سمجھ جو ہے حضرات اے سمجھون دی پیجے کہ کوئی نہیں صحابہ کہنے نے جدو کملی تھی اندر کیا دی کالی کملی اچھ ہائے اللہ اکبر میرے حضور فرمانے حدرہ گل مصمجھ لینا ریاض رکھ لینا اے بڑا بری کیا کا مفتہ جنہیں مصمجھ آجا کہ دے ہوئے لے جائے میرے نبی پاک سرکار نے چاتر کھول کی اندر لے آئے وہ نیا خیہ جی میں نے بھی چاتر ہٹ کرو میرے نبی سرکار نے صحابہ فرمانے جدو چاتر اٹ گیا سی کالے رگ دا حب شیعہ پر جدو چاتر حضور نے کھولی اے جے لگیا جو چودوی دار چاند نکلے آئے سمجھای حضور اپنی چاتر دیت آپ ساتھ کے لے آئے وہ حسن حسین کھولی سمجھای یہ حضور حضور نہیں آئے عدید آنے بکار اے میرے نبی پاک سرکار دا حسن کہ حضور سرکار حسین و جمیل آئے سجنا درا گال دیتا مجھ نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی حضور پتریر لگ دے پتریر 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 لگ دے عبداللہ ابن عباس سرکار فرمانے حضور تا چیر ایڈا شونا کہ اے جیلے درمیانہ لیتا دینا دو انہ بیج خلایا بیتھی آئی تو جدو حضور مسکرانہ مسکرانہ تلہ بکھل لنا یا خورو جو نور ہم میں بینی سنایا ہو حضور تی او ترمیانہ لیتا ایچو نور باہر نکل دا ساب کہ دے نا دور دا چیر رو سار سون آئے انج لگ دا جی میں بیچ صورت چڑیا ہوئے اما عائشہ ایک سورج چڑھ دا ہے آسمان ایک سورج میرے اجرے اجتلو ہندہ اما کی فرمانی دیڑا او او شام میرے ڈھڑ جان دا ہے میرا رات اجتلو ہندہ اللہ حسن مصطفیٰ ہے نا یہ نتکیاد و حضرت جسان فرمان و اخصن من کلم ترک توائی و اجمل من کلم تلی حضرت قاب بن سحیر رضی اللہ تعالی نو آپ فرما دیں لئن رسول اللہ یستدع افی میرے باق محبوب سنے نور وارے نے حضور کو نور نے جنہ تو زمان آنے رہے ہیں جو روشنی پاس آجدہ ہے اللہ اکبر کبیرہ عزید میری بکار جنہ جنہ تکیائے اون اوہ جاگ دے ہو کہ کوئی نہ تھک پئے ہو آہن میں گل مکا ہوں مر باقی اگلے سال اگلے سال میں باقی جڑائی سا رہ گئے وہ مر کر ٹھیک ہے ایک عاشق نے رسول اللہ دی حضور کچھ ہے تیر کی چاہ جان توجہ رہ گئے انہ دا نام ابو بکر حضور فرمایا تھی جڑے ابو بکر میں جڑے سید امام جعفر صادق کی اولاد میں انہ ابو بکر صدیق کا خون موجود جڑے سید بھی امام جعفر صادق کی اولاد میں امام جعفر صادق جڑے امام جعفر صادق کی اولاد سید اوہ سید اوہ داد کی خون مولا علی سرکار دائے تنان کا خون حضرت ابو بکر صدیق سرکار دائے کیونکہ جڑی امام جعفر صادق دی والدہ اور امام محمد باکر دی بیوی نے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ردوان اللہ علیہ مجمعی و علیہ السلام اس واسطے اے جڑے کسی امام جعفر صادق دی اولاد کی تیسے سید دی زیارت کرو اوہ اس نظری نارکیتا کرو کہ اند ویچ مولا علی دا بی خون سرکی کی اکبر دا بی خون اس نظری نارکیتا کرو انہ دی زیارت کہ سید جڑے نینوے دو شانہ ملی متوجہ ہو حضرات اللہ تو انبر کتان دے ویچ اے حضور پوچھے آپ تیری دی خائش تو سنی یوں نین سنیا میرا دل کر دائے میں تیرے حسن و بین دائی ساری عمر دے جو نار رجن کے اون آئے مولا علی سرکار حضور دے عشق کہ انہ دنیا دے آکھ ہی نہیں کھولی جنہ جو رضور سامنے نہیں آئے مولا علی سرکار دا اس نے مصطفیٰ نل عشق دائے عالم سی کہ دیکھر دی نمال بامے کلا ہو جایا انہ قدی مصطفیٰ کریم سرکار دے چیرے تو حضرت سلطان اللہ رفی سلطان بور میں تل اللہ علی نے اس جگہ تے بڑا کمال کا جمعہ بولی آئے آو بھر مندر ایتن میرا یہ چشمہ ہو 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 کہ میں مرشد دیکھ نہ رکھا ہو مرشد مندر کی لگ چشمہ تیمیت کو لائے کے کنیا ہو مرشد ہوں ایتن کی تیار یہ سبر نہ آئے ہوں کہ میں ہوئی کسی بل بنجا ہوں 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 تیمیت دیگار مرشد ساب ہو ہوں تیشا جنگ خطر رو را ہوں ہوں خطر 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 دوار دوار آگیا ایس دوار بچے جنگ بندہ سننی ہے نم مبارک اگو خیر مبارکہ کھڑی چاہی دیا ہی بڑی بڑی گال تو انہا کیے کہ جیسے بڑا جڑا ہے اس دورے کوئی سننی ہے نا ان مبارک ہو کیونکہ پتر ان دور بڑا عجیب آگیا ہے بندے نمینے میں مسئلے کر دینے میں اس گلدہ کائلہ کہ نبی پاک سرکار نہ محبت کرن نبی سونے انہا جنہا پیار کیتا ہے انہا پیار رکھو فیصل اللہ رسول اللہ رسول چھڑ دیو باہتوں نے اتحا کیے ساڑا کام میں مننا میں بھائیا سارے انہا نا سمجھا گئی علماء دین پیچھے ٹور ناڑی بندے ہیں اگے لگا ناڑا میں بھائی کھائی میں پیچھے ٹور ناڑا بندہ ہیں جنہے بندے لگ جانے میں انہاں پیچھے ٹور تھے حضور دیا سی غلامہ اللہ دیا نیک بندیان مننا ناڑیا تو ان میں ایک گل ضرورتہ چھڑنا جیڑے سننی رہے نگے نو یہ میاں دارا نامے وران کے چنگے عدیدہ نیوکار پیر نصیر کیا کمال دی گل بھرما گئے آپ بھرما دینے تیری نصفتی ہی تو ہے جس کی بدولتیں ہم لو کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بچائے کفر کے دور کفر دیں ہر پاس سے کفر دیں آنے ریاں چلی ہیں راں دیا نا مولوی کوئی نہیں ران دیو کچھ کچھ بڑا کفر آ جیڑے کوئے چار آئے ہونا مولوی کوئی نہیں ران دیو تکڑے کوئے سنیاں دے بھوٹے نات پائی رکھے اللہ توانا چرہ لے دے حضور دی آل دے حضور دے صحبہ دی نوکریت اٹھا لے مہت بندہ درویشاں فقیرہ دے تابعہ درویشاں دے پیچھے اللہ انہوں نے درویشی عطاب فرمائے تو تب آنے اس چیز دا قائل ہے ساری چیز دا چوڑ کٹ کے تھی کو جب آدب کرنا چاہیے آدب کرنا چاہیے بے عدبی نہیں کرنی چاہیے بے عدبی کسی تھی بسان نہیں کرنی چاہیے حضور سرکار دے دردی غلامی کرو حضور دی آل ناڑ عشق رکھو حضور دے صحبہ دا دب رکھو اللہ تو اٹھا بیڑا پار کرتے ہو اللہ سونا تو اٹھے تبی راضی ہو میرے تبی راضی ہو اللہ سونا اپنے پاک نبی دا صدقہ حضور دے دین تے عمل کرنے والا بنائے وما علینا اللہ